ملٹری کورٹس میں سیویلین ٹرائل کے خلاف درخواستے سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں چہرکنی بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا فریق این کو نوٹسز جاری سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کیس بھی سماعت کے لیے مقرر آنٹھ رکنی بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا آئی ایم ایف سے پہلی قسط مل گئی ایک ارب 20 کروڑ ڈالر سٹیج بانک کے اکاؤنٹس میں منتقل ایک ارب 80 کروڑ دو ریویوز کے بعد ملیں گے رقم کی منتقلی سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ زخائر میں بہتری چار روز میں چار ارب 20 کروڑ ڈالر بڑھے وزیر خزانہ اسحاگڈار کہتے ہیں پاکستان تیزی سے ترقی کے استفر کی جانب گابزن ہوگا آئی ایم ایف کا پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں کڑی شرائط کو تسلیم کرنا پڑا خوشی کے شادیانے نہیں بجانے مگر شکر ہے ڈیفالٹ سے بچ گئے ملک میں اس تحکام کے لیے یہ قرض بہت ضروری تھا وزیر آزم کا لیپ ٹوپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب بولے پی ٹی آئی کو کاندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لائیا گیا مگر وہ چور چور کی گردان کرتے رہے ماضی میں ہماری حکومتیں ختم نہ کی جاتی تو پاکستان ترقی کی رہ پر گامزن ہو چکا ہوتا سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ایمکیم پاکستان کے دیگر جماعتوں سے معاملات تیہ قائد حضب اختلاف کے لیے رانہ انسار کا نام فائنل ایمکیم پاکستان اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کی حامی امین الحق کہتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے سے نوے روز کا وقت ملے گا جس سے بہتر انتخابی مہم چلائی چاہ سکے گی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ووٹ اسے ملے گا جو امن اور اداروں کے خلاف نہیں ہوگا بلاول بھٹو ملک کے آئندہ وزیر آزم ہوں گے شرجیل نام میمن کا دعوی کہا پی ٹی آئی چرمین یہودی لابی کے لیے کام کرتے رہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے لانچ کیا گیا اسرائیل کی کھل کر پی ٹی آئی قیادت کی حمایت قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے عام آدمی کو وعدوں اور دلاسوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہم عملی نتائج دیں گے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہا ہر حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے بہترین امیدوار میدان میں اتاریں گے استحقام پاکستان پارٹی اقاب کے نشان پر انتخابات لڑے گی پی ٹی آئی فارورڈ بلوک کے حاجی گلبر خان وزیرعالہ گلگت بلدستان منتخب ہو گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی گلبر خان کی حمایت کی انیس ووٹ ملے پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کے دس عرقین کا بوئیکارٹ کراچی کے علاقے منگوپیر میں شہری کی ہلاکت پولیس نے اے وی ایل سی کے ڈی ایس پی اور ایک اہلکار کو حراست میں لے لیا ایس آئی مختیار دو ساتھیوں سمیت فرار قتل میں استعمال ہونے والی ایس ایم جی بھی برامت کر لی گئی آن لائن قرص سے تنگ شہری کی خودکشی ایف آئی این ایکشن سائبر کرائم سرکل کا اسلامباد کے سیکٹر جی ایٹ میں چھاپا لون ایپس کے دو دفاتیر سیل کر دی گئے لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز قبضے میں لے لیے گئے غیر قانونی لون ایپس کی آن لائن تشہیر کو بھی بلوک کیا جائے گا اور دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤں میں مسلسل اضافہ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر آمد ایک لاکھ اکیس ہزار کیوسک ریکارڈ سطح پچیس فیڈ سے اوپر چلی گئی قصور، اوکارہ، پاک پتنگ کے درجنوں دہات متاثر گھر اور فصلے زریاب، انتظامیاں، فوج، پولیس اور دیگر ادارے اندادی سرکرمیوں میں مصروف عمل موسیقی